غضب احد کا موقع ہے مسلمانوں پر جو کفار نے دوبارہ حملہ کیا تو مسلمان مغلوب ہونے لگے اور کفار تیزی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آنے لگے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آس پاس صرف سات انساری اور دو مہاجرین رہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان لگایا جو مسلمانوں کا اس موقع پر دفاع کرے گا اور دشمن کو پیچھے دکل دے گا اس کے لئے جنت ہے اور جنت میں میری صحبت ہے ایک ایک کر کے تمام ساتھ کے ساتھ انساری صحابہ شہید ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے اس کے بعد وہاں کھڑی تھے حضرت علیہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ حضرت علیہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور جو تیر آتے تھے اپنے ہاتھوں سے رکتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائیں دیکھیں جو پیرلائز ہوئے تھے ان تیروں کی وجہ سے جو اُس دن انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ کھائے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ غزو تبوک کے موقع پر اور مواقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک کال ہوتی تھی کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے ہمیں مال کی ضرورت ہے تو صحابہ قیام رضی اللہ علیہ جمہین اپنا مال لے کر آ جاتے تھے عزو محمد خطاب رضی اللہ علیہ اپنے گھر کا آدھا سمان لے کر آ گئے اور کہا کہ آج تو میں عبو بکت صدیق کو بیٹ کر دوں گا اللہ اکبر اور عبو بکت صدیق رضی اللہ علیہ اپنے پورے گھر کا سمان لے کر آ گئے اللہ اکبر دیکھیں یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور یہ دیکھیں ان کے لئے محبت کرنا اتنا مشکل تھا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان کے شخص تھے آج صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پیدا ہوئے تو ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ نہیں بتایا گیا تھا یہ ان کو خود ماننا تھا اور ماننے کے بعد صرف یہ نہیں کہ چلو ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں بلکہ ان کے لئے اطاعت کرنا لازم تھا جیسے ہمارے لئے اطاعت کرنا لازم ہے تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو سچی محبت کا معنی صرف نعرے نہیں ہے صرف دعوے نہیں ہے صرف جلس جلوس نہیں ہے صرف لیکچرز اور کونفرنسز نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اصل طریقہ اور رائیڈ پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے جس طرح زندگی گزارنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پسند کرتے تھے اور جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو لگایا اس مقصد کے لیے ہم بھی اپنی زندگی کو لگائیں